آہ بیوٹی فل ویلاگ میں آپ کو خوش امدید کہتا ہوں تو ویورز ہم جا رہے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ جو ہے اس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں مختلف قسم کیا آپ نے ڈشز بھی کھائی ہوں گی سویٹس بھی کھائی ہوں گی لیکن آج جو ایک ایسی سویٹ جس کا نام تو آپ نے سنو ہوگا لیکن اس طرح کا ٹیسٹ اور پھر وہ بھی ایک دیاتی علاقے میں ایسی مشہور جو ہے وہ ایک سویٹ ہے وہ سویٹ کیا ہے یہ آپ کو اب میں سفر جو ہے وہ شروع کر چکا ہوں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور جو ہی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں مرموات فرام کرتا ہوں وہاں پہ جو شاپ ہے وہ کون سی خاص سویٹ ہے تو ایک شیر جو ہے وہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور کھوے کا کھویا دیکھ کبیرہ رویا تو آگے جا کے آپ کچھ سمجھ دو آگے کس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو اب جو ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جو ہے ہم پہنچتے ہیں اور پہنچ کے وہاں پہ میں وہ آپ کو ساری صورتحان بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے ایک ایسا مشہور جو ہے ایک ایسی سویٹ اور پھر وہ کون سی ایسی جو ہے وہ شاپ ہے کیا وہ کچھ بڑی شاپ ہے آپ نے اکثر سنا ہے کہ اوچھی دکان اور پھیکا پکوان لیکن آپ دیکھیں گے کہ اتنے سے مختصر اور سادہ سا سسٹم میں اتنی بہترین چیز اور وہ بھی ایک دہات کے اندر ایک دہاتی علاقے کے اندر اور شہد پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کیونکہ پاکستان میں مختلف قسم کی چیزیں جائیں وہ مشہور ہیں لیکن آج بھی ایک مشہور چیز کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کیونکہ پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا موسیقی اسلام علیکم تو جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فل ویڈیو جس چیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا راستے میں ٹریلنگ کر رہا تھا کہ یہاں کی جو مشہور سوغات ایزلا خشاب کے اندر ایک ایسی مشہور دکان سویر کی سویر تو آپ نے بہت کھائی ہوں گی اور خاتے بھی رہتے ہوں گے لیکن ایک ایسی چیز ایک نایاب چیز پاکستان کے اندر اور وہ بھی ایک دہاتی جو مالک ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کا جو مشہور کھویا ہے وہ اس مطلب ہے کتنا مشہور کھویا کیوں ہے پاکستان کا اور اس کے آخر وجہ کیا ہے شورت کی یہ سارا کچھ ہے بھائی آپ کا نام کھا ہے محمد زہد جی جی زہد بھائی بتائیں کہ یہ کوئی جو ہے یعنی یہ کوئی کتنے سے تسی بنا رہے ہو ہے کہ مغیر چھو اس بارے مزید تسی بھی سو اچھا تسائی اٹھائی سال ہو گئی دیو چو ایک کتنے کی مقدار چون بن رہے ہو یا مطلب ہے کہ ایک کڑھا جڑا ہے کہ کتنے کلو سے پڑھ جا رکھویا ہے چار پانچ کلو چار پانچ کلو پڑھتی ہے باقی مین مین چیزیں کھڑی ہونے ہیں یعنی گھڑیاں سے دودھ اور اس کے علاوہ دودھ اور چینی ہی ناپ خالص ہویا ہے لیکن یہ وجہ کی باقی جگہ تھی بھی تک کوئے بندے نہیں ماشاءاللہ اندھے دو نمبری نہیں ہے دو نمبری نہیں ہے دو خالص ملکہ دو خالص دو خالص آپ کو سفاکار کے جہاب بنائی اور کتنے ایک دیر مطلب ہے اسطلاق جاندی بنامکہ اٹھائی گھنٹے اور کس طرح کلو دے رہے ہو یہ اٹھ سر پیٹے اٹھ سر پیٹے کلو اور اس پر علاوہ میں مطلب ہے کہ اس تھی اتنا ہوتا ہے کہ لوگ بڑا سم کر دینے اور کافی دوسری ازلاحات بھی چیز بڑی مشہور ہے نیر پل نیر پل دا مشہور کھویا جی سنر سارے دوسرا ملائی 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 اور اڑائی گھنٹے میں پھر خوئے کا تیار ہو جانا اور ان کو تقریباً ستائی سال کا تقریباً ستائی سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مانگ بھی زیادہ ہے اب ادرد اور جائے تو لوگ جو دو نمبری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دودھ پہلی بات ہے دودھ خالص نہیں ہوتا جب دودھ خالص نہیں ہوگا تو پھر خوئے کا سے بنے گا خویا تو بنتا ہی دودھ کا ہے تو اسی طرح آپ نے ایک شیر بھی سنو رہا ہے کہ دودھ کا دودھ اور خوئے کا خویا دیکھ کبیرہ رویا یہ تو کہاوت ہے لیکن آج واقعیتاً میں نے جو ہے وہ آپ کو لے کر آیا ہوں خوئے کی طرف طرف جرہا اس کا وہ منظر بلحظہ کرتے ہیں تھوڑا سا ماشاءاللہ زبردست محنت محنت کرنی پڑتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سادہ ایک محول ہے سادہ محول میں ماشاءاللہ ہے محول بھی سادہ ہے اور چیز بھی قولٹی کی ہے اونچی دکان فیک اپ اکوان بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں پتہ نہیں کتنے ان کو اپر پہنا فلیکس لگی ہوتی ہیں لیکن اندر جا کے دیکھیں تو وہ پھر کیا بات ہوتی ہے کچھ چیز نہیں ہوتا اندر وہ قولٹی نہیں ہوتی ہے پاس وہ زرگ برک ہوتا ہے ٹیپ ٹاپ ہوتی ہیں جی باہر سے جے تو زبردست تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً یہ دودھ ہے اور خالص دودھ ہے کہتے ہیں کہ خوبصورتی دیات میں ہوتی ہے خالص پن جو ہے دیات میں ہوتا ہے خالص لوگ بھی دیاتوں میں ملتے ہیں یہ واقعی بلکل اسی طرح کی یہ مثال آپ کے سامنے جو ایک کھوے والی بھی مجبود ہے مثال جی تو یہ آپ دیکھیں کہ نیرپل کامرا یہ جگہ مشہور ہے زلہ خوشاب تحصیل قید آباد ہے اور صوبہ پنجاب کے اندر ہے یعنی پاکستان میں مشہور کھویا جو ہے کھویا تو باقی ڈپلیکیٹ کیا ٹرپلیکیٹ پتہ نہیں کتنی کتنی دس نمری کیا بیس نمری بھی ہوتی رہتی ہے لیکن یہاں بھی میں نے خود کھویا یہ کھایا ہے اس لیے جو ہے میں اسے امپریس ہو کر میں نے سنے کہ میں نے کہا چلو بھائیوں سے پوچھ لوں کہ واقعی یہ کھویا جہاں کا لذیذ کھویا ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خالص کھویا ہے یہ جو پکٹرز میں آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں آپ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا یہ خالص کھویا جناب بالکل یہ تیار شدہ کھویا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریز جو ہیں فل پڑے ہیں اور جو گاگ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ان سے بھی تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں اچھا جی بابا جی خوید بارک پہ جس ہوگی خوہ بڑا ٹھیک ہے جی ملک نواز مانڈا بھتالے تو آیا لہرہ جی کتھ ہویا آیا جی ملک نواز مانڈا بھتالے تو آیا جی زمیندار ہے جی جی خوال لے رہا ہوں اچھا ماشاءاللہ 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 زبردہ زبردہ جی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل واقعی اس کی مانگ زیادہ ہے چیز اچھی ہے اس لیے مانگ ہے اس میں کچھ کوالٹی ہے تو مانگ ہے کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے نا جی اور یہ جناب دیکھ رہے ہیں آپ کے سادہ بہار باپا جان آٹل کھل کامرہ امدہ لذیذ خویا یہ جناب دکان ہے یہ خوہے کی دکان میں شہور دکان ہے تو میں نے سوچا کہ جو ویورز ہیں اس کیسے کے بارے میں ان کو معلومات حاصل ہو جائے آگائی حاصل ہو جائے کہ پاکستان کی بڑی بڑی جگہیں تو آپ نے دیکھی ہیں لیکن اگر ان جگہوں پہ بھی آ کر دیکھیں جو بلکل سادہ دی علاقے ہیں تو یہاں کے سنائے کی جیسے لوگ خالص ہوتے ہیں چیزیں بھی یہاں پہ خالص مل جاتی ہیں جی تو جی ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جی اچھی لگی اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ